بچی نے لبندی کوشش کیتی ہے بڑی کوشش کیتی ہے نہیں لبندی پہ پولیس کول گیا ساتھی کوئی نہیں سننے دا پیا جوان میرے دیئے تھی آج تین دن ہو گئے پتہ نہیں مار چھتی نہیں کتے مارا ہے مجھے مارنے کے بعد کہتے ہیں اپنی سسٹر کے ساتھ ایسے ایسے کرو میں نے کہا یہ کام تو نہیں کر سکتے کہتے ہیں انہیں تم نہیں کرو گے تو کوئی اور کرے گا تو ابھی تک پولیس نے کیوں نہیں کاروائی کی یہ سمجھ سے باہر ہے اسلام علیکم آپ ٹی ویل سے میں ہوں فیصل خان سوری میرے ساتھ نومان مجود ہیں اور ان کی والدہ مجود ہیں دو دن پہلے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ نومان اپنی بہن کو کام پر چھوڑنے کے لیے جاتا ہے تقریباً گیارہ بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو کچھ لوگ نوجوانوں کا ایک گروپ ان کو روکتا ہے جن کے پاس اسلح بھی ہوتا ہے ان پر تشدد کرتا ہے اور پھر نومان کو کہا جاتا ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ غلط کاری کرو ورنہ اگر تم نہیں کروگے تو ہم میں سے کوئی لڑکا تمہاری بہن کے ساتھ غلط کاری کرے گا سارا معاملہ کیا تھا ابھی تک پولیس نے ایف آئی آر بھی نہیں کارٹی کیوں نہیں کارٹی کیا مسئلہ ہے انویسٹیگیشن کیوں نہیں سٹارٹ ہوئی ابھی تک اس کی بہن کیوں نہیں مل پائی سارا معاملہ انہی سے جانے کی کوشش کرتے ہیں نومان مجھے بتاؤ کہ کہاں جا رہے تھے کس ٹائم جا رہے تھے میں صبح اٹھا ہوں ناشتہ کیا ہے تو گھر والوں نے بلے آپ ہی کو چھوڑ گیا ہو اس کو چھوڑنے کے لئے کام پہ جا رہا تھا تو رستے میں دو لڑکے آئے ہیں بائیک پہ تھے ان کے پاس اسلہ تھا انہوں نے مجھے اسلہ دکھایا ہے میں نے کہا انہوں نے ڈکیٹری کرنی ہے میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی میں نے اسی لئے سائیڈ پہ بائیک کر لی وہ مجھے لے کے اوپر چلے گئے ساتھ ہی پہلی ہیں تھی پہلیوں میں جا کے انہوں نے میرے ساتھ تصدد کیا ہے مارا ہے مجھے مارنے کے بعد کہتے ہیں اپنی سسٹر کے ساتھ ایسے ایسے کرو میں نے کہا یہ کام تو نہیں کر سکتے کہتے ہیں انہیں تم نہیں کرو کہ تو کوئی اور کرے گا پھر ادھر سے اس بات پہ جھگڑا ہوئے انہوں نے مجھے مارا ہے میں نے ان کو مارا ہے انہوں نے فیرنگ کیے تو میں ڈر گیا تھا ان لڑکوں کی عمر کیا تھی ان لڑکوں کی اٹھارا سال بیچ سال انہی سال یہ ایج تھی اور دو لڑکے تھے ان کی تیس چاریس سال عمر تھے کس مقام پہ آپ کو روکا گیا تھا یہ ادھر کتاربان روڈ پہ جائیں تو آگیا تھا موٹر وے پول پول کے پاس انہوں نے روکا تھا تو آگے اندر لے کے چلے گئے تھے پہلیوں کے پاس وہاں کتنے لڑکوں کے پاس اسلاح تھا وہاں دو لڑکوں کے پاس تھا آپ کی بہن کی عمر کیا ہے میری بہن کی پندرہ سولہ سال عمر ہے اس کا نام کیا ہے نویرہ نویرہ کہاں پہ کام کرتی ہے وہ گوپیرا گاؤں میں کام کرتی ہے عمران مہر کے پاس کتنے عرصے سے آپ کی بہن وہاں پہ کام کر رہی ہے دو منت ہو گئے دو منت ہوئے کوئی دشمنی تھی آپ کی کیا سمجھ آتا ہے آپ کو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی نہ میں ان لوگوں کو جانتا تھا نہ میرا ان کے ساتھ کوئی رجیشنشپ تھا انہوں نے پکڑایا مارایا اور کافی برا کیا میرے ساتھ اور پھر میری سسٹر کو لے کے چلا گیا تھا مجھے نہیں پتا کدھر لے کے گیا تھا انہوں نے مجھے ادھر باندھا تھا آپ سسٹر کی ویڈیو بنائی گئی ہے جی کم بنائی گئی ہے اگر بنائی گئی ہوگی تو ان کے مبائل میں ہوگی کیونکہ جتنی انہوں نے میری بنائی تھی اور انہوں نے وہ اپلوڈ کر دی تھی میرے جتنے میں ہم محلے میں لڑکے ہیں سب دوستوں کی طرف انہوں نے اپلوڈ کر دی تھی ویڈیو مطلب آپ کے دوستوں کو وہ جانتے تھے جی جی انہوں نے اسی لئے سب گروپ میں جو انا شیئر کر دی ویڈیو کے نمان کی بیستی ہوگی اور میری سسٹر کی ویس کے اندر تھوڑی سی کلیپ پیکج جی اس میں وہ سائیڈ پہ کھڑی بھی محافی مانگی ان سے اور مدد مانگی کہ ہمیں چھوڑ دو انہوں نے کوئی ترس نہیں کیا اتنے دن ہوگی ان سارے ماملے تین دن ہوگی انہوں نے تین دن ہوگی انہوں نے ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا کہ بہن کان گئی ہے کان لے کر گئی سارا پتہ کیا ہے کسی طرف سے بھی ہمیں نہیں پتہ چاہر رہے کدر گئی کدر نہیں پولیس کے پاس گئی انہوں نے کوئی کاروے ہی نہیں کی نہ کوئی ہماری درخواست لکھی گئی ہے اور نہ ہماری وہ مدد کر رہے ہیں ماں جی تو اڈی بیٹی سی بیٹی ماں دے بہت نزدیک ہون دی ہے تے کوئی اندہ کسی دنہ کوئی تعلق ہے گا سی نہیں بیٹھا نہیں جی کوئی تلک نہیں ہے یہ سمجھ دیو ہے کنے اگوا کروایا ہے کوئی سمجھ سانے بیٹھا سی بھی کراہ دارا سانو بتا ہی نہیں ہے نہ سارا کوئی تے کوئی جانا نہ لانا ساڈا رشتے دار سانو بتا ہی نہیں جو کی ساڈنہ ہویا تھے کی نہیں ہیا بچی نے لبندی کوشش کی تھی بڑی کوشش کی تھی یہ نہیں لبندی پہ پولیس کول گیا ساتھی کونین سونا دا پیا جوان میری دیئے تھی آج تین دن ہو گئے پتہ نہیں مار چھڈینے کی تھی تین میں کوئی پتہ نہیں دے آخری بڑی کی گالی کی تھی تی دینہ یا تینے توڑنہ کوئی گالی کیتی سو اتھنہ ناشتہ کرائے روز ایسے ٹائم تھے جاندی؟ نہیں رات ران دیئے آئیے ملان آستے بخار آسو ملان آستے آئیے تو میں آکے چلو دو دن رہے جا میں آکھا بخار آ رہے تے انہوں رہیے مڑ میں جڑے نای عمران نے فون کیتا کہ بچی تو سی گللی نہیں میں آکھا میرا پتر مکھو بخار آ رہے مجھے دارے سی ڈا سی ڈا سی ہے اور آکھر دیتے ہیں جئے قال کہ میں آکھا گیا آقا گیا میں آکھا جائے جا میں آکھا گیا بیوی نے بچہ آیا میں آیا لیا دشمینی نہیں سال نہیں تھا کہ نہیں تھے اسے نہیں کمی طور پڑ سے تکھتے کرتے گا انہیں نہیں ہے یقینی کم شرکتا ہے اگر آپ نے یہ ثانی مجھے کہایی نہیں ہے لیکنی کم شرکتی ہے جب آپ کے دوست ان لڑکوں کو جانتے ہیں تو آپ کیوں نہیں جانتے ہیں میں ان سے ملا ہی پہلی دافہ تھا ایک لڑکے کو میں جانتے ہیں آپ کے دوستوں کو کس طرح سے جانتے ہیں آپ نے اپنے دوستوں سے ملومات لگا اگر آپ کے پاس گروپ ہے وہ گروپ جو ہے اپنے آپ کے پاس جو ہے آپ کی طرف وقت ہے یہ مجھے کمپولیٹ نہیں نا لڑکیوں کا پاس لنبر ہے میرا ان سے پوچھا ہم نائیانا کام کردہ ہمام تے ہندہ ہے مڑا ہوتے تو ہمانے سونے دنیا ہم دے جاندی انو کی پتہ ہے ان کو ہی پتہ نہیں کہ ہمام تے کام کردہ ہے ان کا کیا مقصد تھا گواہ کرنے کا آپ کو لوٹنا تھا یا آپ کی بہن کی حصت مجھے نہیں سمجھائی نہ مجھے انہوں نے کچھ بتایا ہے بس مارا ہے مجھے مارا ہے اور رولایا ہے اور آتھ پاؤں جڑوائے ہیں پیر پکڑوائے ہیں کیوں جڑوائے تھے کیا کہہ کے جڑوائے تھے یہ کہہ کے جڑوائے تھے کہ ہم سے معافی مانگو کس چیز کی معافی بلا مجھے کوئی بات نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھا کوئی تو ہوگی نہ بات کہ آپ جو چھپا رہے ہو یا بتانا نہیں جا رہے کوئی بات نہیں تھی ایسے کیسے ممکن ہے کوئی کہے آپ کو کہ معافی مانگو میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا انہوں نے بس مجھے مارا ہے میں جب سائیڈ پر بائیک کی ہے تو انھوں نے بائک کے میری ویڈیو بنائی ہے مرحلی بنائی ہے اسجن میں نے بائک کے میری ویڈیو بنائی ہے جب اسے حلہ جد به ممبر اللہ جان کی گا ہم نے وہ ویڈیو دلیڈ کی ہے کیوں کی ہے کہ میری سیسٹر کے انھوں نے ویڈیو بنائی تھی وہاں سے میرے مارے میں میں مارا تھا پھر اُس میں باندھے پھر ہے آسٹراں گاھر آپ کو چاہایے سؤerkt ذہاء کیا جانتا ہے لیکن کسیں نامر звонج ہے ہم س крут جانتے ہیں مجھے کچھ ایڈیا نہیں ہے کچھ انہوں نے بتایا بھی نہیں ہے اسلا کون سا تھا ان کے پاس ان کے پاس پسٹل تھا سبی کے پاس دو کے پاس وہاں نے کتنا فائر کیا ک carga انہوں نے ایک فائر کیا تھا پہلے زمین پر کیا تھا دوسرا وای diameter کیا تھا آپ کی بہن کو بٹایا گیا آپ کی بہن پر تشدد ہوا ان اس کو بسکورا نہیں ہے انہوں نے انہوں کی بس تبکایا ہمارا مجھے تھا ان کے سامنے سیسٹر کے سامنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ مارا گیا یا تھپڑ وغیرہ مارا گیا تھپڑ وغیرہ مارا گیا میری پیٹ پہ مجھے نیچے بٹھا کے لٹا کے دونوں آتھ پکڑ کے اوپر بیٹھ کے تھپڑ لگاتے رہے بالکل جی سارے معاملے کو تقریباً تین دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہو سکی انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک بچی جس کی عمر تقریباً سولہ سال ہے اور اس کو اغوا کر لیا گیا ہے اب مقصد معلوم نہیں ہو پا رہا ان کا کہنا تھا کہ آپ اپنی بہن کے ساتھ غلط کاری کرو اور پھر اگر نہیں کرتے تو ہم میں سے آپ کی بہن کے ساتھ کوئی غلط کاری کرے گا تو ابھی تک پولیس نے کیوں نہیں کاروائی کی یہ سمجھ سے باہر ہے ان کی اپلیکیشن بھی نہیں لی گئی ایف آئی آر بھی نہیں کارٹی گئی کسی نے بلایا بھی نہیں تھانے تو میں امید کرتا ہوں کہ پولیس فوری کے فل فور ایکشن لے گی اور اس کی بہن کو بازجاب کروایا جائے گا اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کہہ بانا